بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو لگنا ہے م ایس ٹی میں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فروگ کا بالکل نیو ڈیزائن بالکل نیو ہے ضرور ٹرائے کیجئے بہت خوبصورت ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں کپڑا ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے کارٹن میں یہ دیکھیں یہ لیس اور میرے پاس پائپنگ ہے لیکن میں لیس بات میں یوز نہیں کروں پائپنگ کے ساتھ میں پورا ڈیزائن یہ اپنا ریڈی کروں گی یہ دیکھیں یہ ہمارے فرنٹ جو سینٹر میں جو ہمارے ہوتے ہیں پینل یہ ایسے پینل ہے یہ فرنٹ اور بیک کی دونوں میں نے اکٹھے رکھو ہیں دس انچز کی چوڑائی لی ہم نے مکمل اس کے بعد سلائی میں جانے کے بعد ہمارا تک آٹھ انچ رہ جائے گا یہ دیکھیں اور ان کے لمبائی میرے پاس فل جو ہماری لیندھ ہے اس کی فروگ ہماری کلیاں ہوں گی دو آگے کی کلیاں دو پیچھے کی دیکھیں اس کا میں آپ کو سائز بتاتی ہوں اس کی فل جوڑائی میں نے لیے سترہ انچز دو کلیاں ہماری ایک سائٹ سے نکلیں گی اور دو کلیاں دوسری سائٹ سے چاروں کلیاں ہماری ایک ہی دفعہ میں ہم نکالیں گے سترہ انچز ہماری چوڑائی ہے ایک سائٹ پہ ہم لگیں گے پانچ انچ کا نشان اب جب دوسری سائٹ ہوگی یہ دیکھیں اس کے ہم نے رائٹ سائٹ پہ لگایا ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم لگائیں گے پانچ انچ کا نشان یہ دیکھیں اس جگہ ہم پانچ انچ کا نشان لگائیں گے اور اس کا ہم ترچہ کریں گے ترچہ کر کے آپ اس کو آئرن کر کے اس جگہ پر کریز بٹھا لیں تک اچھے سے ہمارا کٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہماری دو کلیاں آگے کی اور دو پیچھے کی اسی کپڑے میں نکلائیں گے آپ جو ہماری کلیاں ہیں کپڑا آپ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر لیے اب ان کو ہم اوپر نیچے رکھیں گے اب ہم فرو کی کٹنگ کریں گے کلیاں نکال کے پھر فرو کی کٹنگ کریں گے سینٹر میں ہم پہلے سینٹر کے پینل رکھیں گے پہلے پھول کر کے پھر اس کے بعد کلیاں رکھیں گے یہ دیکھیں ہماری جو چھوٹی بڑی ہیں وہ ہماری کٹنگ میں آ جائیں گی یہ دیکھیں ہماری چاروں کا لیاں دو آگے کی دو پیچھے کی یہ دیکھیں چھوٹا بڑا ہو گیا ہمارا تو یہ کٹنگ میں ہمارے نکل جائے گا سارا اب میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم ہاف انچ کا سلائی کا مارجن رکھیں گے اس کے اوپر رکھیں ہاف انچ سلائی کا مارجن رکھ لیں گے پھر کٹ کریں گے یہ دیکھیں پہلے تیرہ میں اوپر سے لگاؤں گی ساڑھے چھے انچ چیز پھر نیچے سے لگاؤں گی میں چھے انچ اور پھر اوپر سے لگاؤں گی اوپر سے بھی ساڑھے چھے انچ لگاؤں گی اور میں ترچھا باکس بنا لوں گی اور اس جگہ پہ جو ہمارے چیسٹ ہوگی یہ ہوگی ساڑھے آٹھ انچ ساڑھے آٹھ پہ میں نشان لگا دیا اور اس جگہ پہ راؤنڈ شیئے ہو کر دیا یہ دیکھیں اب میں جو ہماری کمر ہوگی یہ بارہ انچ پہ نشان لگا ہے اور اس جگہ پہ ساڑھے چھے انچ پہ نشان لگا ہے اب فٹنگ بغیرہ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں تقریبین سات سے آٹھ سال کی بچی کا فروک سٹیچ کر رہی ہوں تو اس کا میں سائز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس جگہ سے ہمارے اس سائیڈ پہ چار انچ کا نشان لگائیں گے چار انچ کا یہ دیکھیں اس جگہ سے یہ کٹنگ اس سے ہمارے جو کونے ہوں گے وہ نیچے کی طرف نہیں جائیں گے یہ دیکھیں اس جگہ سے ہم کٹ کر لیں گے اب یہ اوپر کی سائیڈ سے ہم یہ دیکھیں جو ہمارا سینٹر کا پینل ہے اس کو ایک تفہہ سائیڈ پہ رکھیں اس کے نشان لگائیں گے یہ دیکھیں کمر سے لے کے نیچے تک ہم ترچھی اپنے رکھیں گے انچی ٹیپ کو اور ترچھا نشان لگائیں گے اب ہم کٹنگ کریں گے سلاہی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کٹنگ کریں گے دیکھیں سلاہی کا مارجن چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اوپر سے اب جو ہمارا شولڈر ہے اس جگہ سے بھی ہاف انچ کا ڈاؤن کریں گے اس دیکھیں سینٹر میں ہم کٹ لگا لیں گے اور جو ہماری نشان ہے فٹنگ کے نشان ان کے اوپر بھی کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لی کمپلیٹ یہ دیکھیں ہمارے اس طرح بنیں گے سینٹر میں ہم اپنا پینل رکھیں گے یہ دیکھیں ہم پینل کو سپریٹ کر لیں گے فرنٹ اور بیک کے پینل کو یہ دیکھیں ہم اس طرح پینل رکھیں گے سینٹر کا اور سائیڈ پہ ہم کلیاں رکھیں گے رکھ رکھیں گے فرنٹ اور بیکگیں سینٹر جو환ٹ کریں گے مائمیاں کے اس طرح بنیں گے اس کو ہم کوئی سپریٹ کریں گے ہیں جو ہماری کلری دیزائن کریں گے مائمیاں کٹ ہم بیٹ آسم ہیں رکھیں گے دیکھیں ہم نے کٹ ملننے پینلی ہوں پینل رکھیں گے تُفضل ونیت ہم پینل گ رکھیں گے اس کو میں چیپی وغیرہ کچھ بھی یوز نہیں کر رہی اسی طرح پائپنگ کروں گی کہ زیادہ ہارڈ ہو جائے گا ہمارا اس طرح بھی پائپنگ اچھی ہو جائے گی ہماری یہ دیکھیں اب ایکویل پائپنگ نکالتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے چاروں حصوں پر ہم اسی طرح پائپنگ کر لیں گے کنٹراز کے ساتھ یہ دیزائن بہت ہی خوبصورت ہمارا ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں جی کپم یہ دیکھیں جو ہمارا سلای والا ایسا ہے اس کو ہم اس سائیڈ پہ کریں گے یہ دیکھیں اسی طرح ہم پوری کے اوپر پائپنگ کر لیں گے یہ دیکھیں پائپنگ کر کے اور نیچی کی طرف میں اس کو یہ دیکھیں فولڈ کر کے اور سلایے لگا کے چاروں حصوں کو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پائپنگ کر لی ہے اور نیچی سلایے بھی لگا لی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں سینٹر میں ایک یا جی ایک انچ کی ایک انچ کی پلیٹ ڈالوں گی بارہ انچ تک جہاں پر ہماری کمر کی فیٹنگ ہے بارہ انچ تک میں پلیٹ ڈالوں گی یہ سینٹر میں ہمارے یہ چونٹ آ جائے گی اوپر سے ہماری فیٹنگ بہت اچھی آئے گی یہ دیکھیں اب نیچے سے میں اس کو کھول کے اس کو پریس کر لوں گے اچھے سے یہ دیکھیں میں نے پریس کر لیا اس کو یہ دیکھیں میں نے چننے ڈال لیا بارہ انچ تک یہ دیکھیں میں نے پائپنگ کر لیا اپنا فرنٹ اس جگہ تک میں نے کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر نیچے سے ہم نے اس کو اوپن رکھنا ہے دونوں سائٹ سے تقریبہ دس دس انچ ایک انچ ہمارا نیچے فولڈنگ میں چلا جائے گا تقریبہ نو انچ رہ جائے گا اب آٹھ انچ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے نو انچ رکھا ہے تقریبہ دو انچ چڑائی میں پٹی لیں گے اس کو فولڈ کر کے پائپنگ کے نیچے لگائیں گے پہلے دس انچ پر نشان لگا لیں گے اس جگہ تک ہم اوپر سے اس کو بند کریں گے یہ دیکھیں اس جگہ تک بند کریں گے یہ دیکھیں پہلے ہم سینٹر میں پائپنگ کر لیں گے جو ہمارا سینٹر پینل ہے تیکھیں سوہ انچ یا ڈیڈ انچ کی چڑائی میں بکرم لیا ہے اور دو انچ چڑائی میں میں نے ایک کپڑا لیا جو دونوں سائٹ سے فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں بیچ میں سے ہم کٹ کر لیں گے یہ جو چیپی بکر ہے ہم ہمارا صرف اس کو کٹ کریں گے جو ہمارا پائپنگ کا کپڑا اس کو کٹ نہیں کریں گے یہ دیکھیں جگہ سے ہم اس کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے نیچے تک جس جگہ تک ہم نے پائپنگ کرنی ہے یہ دیکھیں ہم نیچے رکھیں گے اس کو ہم نے کٹ نہیں کرنا اور اس کی میں نے جو ہمارا پائپنگ کا کپڑا میں نے اس کو فول کر کے سینٹر کے لائن بنا لی ہے اس کو پر رکھتے جائیں گے اور پائپنگ کر لیں گے اس طرح ہماری آسانی سے پائپنگ ہو جائے گے یہ دیکھیں بغیر کٹ کی ہے ہمارا کپڑا اس طرح ہماری آسانی سے پائپنگ ہو جائے گے دونوں سائٹ بھی اسی طرح سلائے لگا لیں گے یہ دیکھ پائپنگ کر لیں گے اب میں سینٹر سے اس کو کٹ کروں گے اور اس جگہ پر کٹس لگا لوں گے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں اب اس کو فولڈ کر کے میں پائپنگ کروں گے یہ جو پائپنگ ہم نے اپنی کلیوں میں کی ہے پھلکل اتنی ہی اس کی میں نے رکھنی باہر پائپنگ یہ دیکھیں ہم اس جگہ پر اچھے سے نیچے کریں گے اور پھلکل ایکوال پائپنگ ہم دونوں سائٹ پہ کریں گے یہ دیکھیں میں نے پائپنگ ہم نے گلے کتے کریبن کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے پائپنگ کمپلیٹ ہوگی یہ دیکھیں ہمارے سینٹر کا جو پینل ہے وہ ہو گئے ریڈی اور میں سائٹ پہ جو ہمارے پٹی لگاؤں گے اور دیکھیں یہ دیکھیں اس جگہ دیکھیں دونوں ہمارے پٹی لے ہم نے دیڑ ڈنچ کے پٹی لے اس کو پائپنگ کر لیا ہے اور یہ میں نے دھائی ڈنچ کے پٹیاں نکال کے اس کے یہ ٹرینگل ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا 12 انچ تک ہم نشان لگا لیں گے جہاں ہماری کمر کی فٹنگ ہے اس جگہ تک ہم ڈیزائنگ کریں گے پھر ایک سائٹ پہ ہم پٹی کو اچھے سے لگا لیں گے پھر دیکھیں دیچے ہم نشان لگایا ہے وہ 10 انچ تک اس جگہ تک ہم اس پٹی کو لگا لیں گے یہ دیکھیں اس جگہ سے 10 انچ پہ جو نشان لگایا ہوا ہم نے اس جگہ تک ہم پٹی لگائیں گے اس جگہ نیچے فولڈ کر کے اس کو اچھے سے اس جگہ پھر پکا کر لیں گے اوپر سے ہم تکربن ایک انچ پہ نشان لگائیں گے اس جگہ اس کے بعد ہم ڈیزائنگ شروع کریں گے باقی ہمارا سلائی میں آ جائے گا یہ دیکھیں ہم ٹرینگل رکھتے جائیں گے اس جگہ سے جوائنٹ لگا لیں گے اور نیچے تک لے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ ہم نے کر لی کمپلیٹ اسی طرح ہم دوسری سائیڈ پہ ڈیزائنگ کر لیں گے بلکل اسی طرح یہ دیکھیں بیک بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں ہمارے فرنٹ بھی ہم نے کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کے سینٹر والا جو گلہ اس جگہ پر بین کی کٹنگ کروں گی ٹو بائ ٹو کا گلہ کٹ کروں گی دو انچ چوڑائی اور دو انچ گہرائی یہ جگہ پر راؤنڈ شے بناوں گی اور اس جگہ پر بین کا گلہ کٹ کروں گی اس جگہ میں بین لگاؤں گی اب یہ دیکھیں اس جگہ پر میں نیچے پٹی لگا لی ہے اور اوپر سے چار سے پانچ چیچ ہم نے چھوڑ دینا ہے بین لگانے کے بعد اس جگہ تیچ بٹن لگائیں گے تاکہ بچی کے سر میں آرام سے آ جائے یہ دیکھیں یہ جگہ سے ہم سلائی کو پکا کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہوں اس کو جوائنٹ کر کے یہ دیکھیں میں نے جوائنٹ کر لیا ہے یہ جگہ پر ہم بین کی سائز لیں گے ہم بین کتنے لگانے ہم نے بین کا ماپ کریں گے پہلے پیچھے سے ہم گلہ کٹ کریں گے تقریباً ایک انچ زیادہ کٹ نہیں کریں گے ایک انچ صرف کریں گے پیچھے سے یہ دیکھیں ہم اس طرح لیں گے بین کا یہ سائز کہ ہم نہ کپڑے کو بلکل نہیں کھانچے گے ہلکہ ہلکہ ہاتھ ہوس لیں گے تاکہ ہماری بین جو ہم لگائیں وہ چھوٹی بڑی نہ ہو یہ دیکھیں ہمیں بارہ انچ سوہ بارہ انچ بنتی ہے یہ دیکھیں بین میں نے ریڈی کر لیا ہے ایک سائٹ پہ گلو سے ہمیں نے اس کو پیسٹ بھی کر لیا اب میں اس جگہ پر اس کو بین کو ریڈی کر کے پھر ہم اپنے فروگ کے اوپر لگاتے ہوں یہ دیکھیں پہلے اُلٹی سائٹ پہ لگائیں گے اس کو یہ دیکھیں اُلٹی سائٹ پہ میں نے لگا لیا ہے اب یہ ہمارے سارے رف ہے جیس ہیں ان کو اچھے سے اندر کریں گے کسی نوکیلی چیز سے اس کو اندر کریں گے اور اس جگہ پر ڈبل سلائی لگائیں گے شروع میں اور اس کے اوپر سلائی کو اندر کرتے جائیں گے اور ہلکہ ہلکہ آتا ہے بین کو ہمیں لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں سلائب بلکل ہماری اندر چھپ جانے چاہیے یہ دیکھیں اس کو ٹرن کریں گے ہم اپنے فٹ کو یہ دیکھیں میں نے اپنی بین کو لگا لیا یہ دیکھیں گلا ہو گیا ہمارا کمپلیٹ یہ دیکھیں اب میں جگہ پٹیچ بٹن لگاؤں گی اور اس کو اوپر بٹن لگاؤں گی یہ دیکھیں بٹن لگاؤں گی اس کو اوپر اور بازو اس کے ساتھ سٹیچ کروں گی فروک کے ساتھ فٹنگ سلائی لگاؤں گی اور میں نیچے سے نیچے سے سمپلی فولڈ کر کے پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اس کے فروک کی یہ دیکھیں ہمارا فروک ہو گیا ریڑی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا فروک ریڑی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیزائن کتنی اچھے لگ رہی ہے یہ دیکھیں بین بھی ہمارے یہ دیکھیں ٹیچ بٹن لگا کے ہم نے گلے کو بند کر دیا ہے تاکہ بچی کے سر میں آرام سے آ جائے یہ دیکھیں سینٹر میں ہم نے ایک انچ کی چونٹر ڈالی ہے تاکہ ہماری فٹنگ اوپر سے اچھے ہو جائے اور ہمارا گھیر زیادہ ہو جائے یہ دیکھیں اس جگہ سے میں چونٹر ڈال دی ہے آگے سے بازو بلکل سمپل ہے ہم نے لے سوگارہ کا بلکل استعمال نہیں کیا پائپنگ کے ساتھ ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں بلکل نیو سٹائل ہے بہت آپ کی بچی کو اچھا لگے گا پہنا ہوا ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہلو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری چینل کا ضرور ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیو ملیں گی اور اب بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے چلے پھر انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اچھی سی ڈیزائن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب تک خوش رہیں دوسروں کے خوشیوں کا سبب بنیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ سی ڈیزائن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے